اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی دوستو اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی برمار لگی ہوئی ہے اور آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے ورنہ ان فتنوں کا شکار ہو کر نہ صرف لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال کر گناہ گار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے ایک انسان اور دوسرا جنات کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے اس لئے ان کے بارے میں بہت سارے ایسے من گڑا تقائد اور غلط تقائد جنم لے چکے ہیں جن کا عقل سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پوری دنیا میں اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات کا آگیا ہے نہ کہ جنات کو تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ کے اندر کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیث کا کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے جو ان کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے یا پھر یہ ہمارے صرف فرسودہ خیالات ہیں اور ہم کسی ذہنی بیماری کو جنات کا حاوی ہونا سمجھتے ہیں جن کا اصل میں کہیں کوئی وجود نہیں ہے جیسے کہ آج کی سائنس بھی جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے جنات کی کتنی قسمیں ہیں ان کا رہنا سینہ کھانا پینا نسل کو بڑھانا زندگی موت کا مرالہ کیسا ہوتا ہے اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ سب باتیں ہم آج کیسے ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں دوستو جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان کا ذکر واضح طور پر مجود ہے اور قرآن کریم کی سورہ الرحمن تو پوری کی پوری اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی ہی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی جنات ایک الگ سے مخلوق ہیں اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ان کا ذکر مجود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا اس لئے وہ دیکھتے نہیں ہیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی مجود تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً دو ہزار سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نئی مخلوق کو دینا چاہی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کو فریستوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا جہاں وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ازاد ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت اطاع کی تھی لہذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لئے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے جو کہ آج بھی مجود ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی ہا پہنچا آپ نے اس کام کی وسیعت اپنے بیٹے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو فرمائی لہذا حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس امارت کی تعمیر ہوتی رہی اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے لیکن جنات کو یہ پتہ تک نہیں چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا آسا کھاتی تھی پھر جب سلمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے یعنی کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بیکا سکتے ہیں یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت انسان سوچ رہے اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زدہ غصے کے عالم میں ہو اور اسی غصے کے عالم میں انسان سے تران تران کے گناہ کرواتے ہیں زنا اور قتل تک شامل ہیں لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب تک نہیں بٹک سکتے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیعتین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں دوستو جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھوپی ہوئی یا غائب مخلوق یعنی کہ جنات ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے یہ اسمان زمین کی سطح اور زمین کی گرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں ان روایات سے ایک بات تو پتا چلتی ہے کہ جنات کے اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ایک ایسی دیمنشن کے اندر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں الگ دیمنشن سے آپ یہ مثال لے لیں کہ جب بھی ایک ریڈیو سیٹ کو آپ ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر اسے ہنڈرڈ فریکوینسی پر سیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے ریڈیو سٹیشن کی آواز سنتے ہیں جو کہ ہنڈرڈ فریکوینسی پر سیٹ ہے اگر اسے کم یا زیادہ فریکوینسی رکھیں گے تو آپ اس کی آواز نہیں سن پائیں گے اسی طرح سے اگر آپ اسے ایٹی ایٹ پر ٹیون کرتے ہیں تو ایک ایسے ریڈیو فریشن کی آواز سنیں گے جو کہ اسی فریکوینسی پر سیٹ ہے اسی طرح سے یہی سمجھ لیں کہ جنات کی دنیا بھی ہماری اس دنیا کے اندر ایک الگ فریکوینسی پر سیٹ ہے جسے ہم انسان ٹیون نہیں کر سکتے اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنات انسانوں کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جنات کی خوراک کے اندر ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اور لوبیا نامی سبزی بھی ان کے فیورٹ کھانوں کے اندر شامل ہے جنات اکثر اور بیشتر نجافت کی جگہوں پر ہوتے ہیں مثلا خجوروں کے جنڈ، بیت الخلا، کچرے کے دھیر اور گسل کھانے میں اسی لئے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں سے دور کھلے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیج بات بنای جاتے ہیں قرآن پاک کے تلاوہ تو نماز کی پابندی تو ویسے ختم ہو چکی ہے اسی لئے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیف جنات گھروں کے اندر آ کر فتنے اور فساد لڑائی جگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں وادیوں بلوں یعنی کے سراخوں انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرہ ہوتا ہے اسی طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے اس لئے شام کے وقت یا سورج گروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں کے اندر بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں امام جلال الدین السیوتی لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی اقسام ہیں پہلی قسم ہے غول یہ سب سے خطرناک اور خبیف جن ہے جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا کسی پر طرح نہیں کھاتے اور نہ ہی دوستی کرتے ہیں یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں اور یہ صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے اور اکیلے سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی بھی رہتا ہے جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ مسافروں کو راستے سے بڑکاتا ہے دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سالاتا یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں اسے چوہ اور بلی کا کھیل کھیلنا بہت پسند ہے یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بہت پسند ہے تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں یہ اتنی بیانک شکل و صورت رکھتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی انسان بیوش ہو کر گر جاتا ہے اس کے علاوہ چوتھی قسم کلاتی ہے بلحان یہ ویران سمندری جزیروں کے اندر رہتے ہیں اور اس کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرک پر سوار ہوتا ہے اس کے علاوہ پانچویں قسم کلاتی ہے مشک یہ انسان کے عادے قد کے برابر ہوتی ہے اور دیکھنے والے سے بنمان سمجھتے ہیں بعض جنات انسانوں سے معنوس بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے حالانکہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جنات ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی رسائی پہلے اسمان تک ہوتی ہے یہ وہاں کان لگا کر غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر فتنے اور فساد میں انسانوں کو مبتلا کر سکیں لیکن انہیں روکنے کے لئے اسمانی پتھر یا شعب ساکیب ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ انہیں دور رکھ سکیں صرف ایک وقت ایسا تھا جب ان کے لئے پہلے اسمان کے دروازے بھی بند کر دیا گئے اور وہ وقت تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ کچھ جنات بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں جنہیں افریت کہتے ہیں ایسے ہی ایک افریت جن کا ذکر حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں بھی مجود ہے جس نے پلک جبکنے سے پہلے ہی ملکہ بلکیس کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا دوستو جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں تقریباً کئی ہزار سال تک جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک صحابی جن حضرت عثمان بن سالے کا دو سو انیس ہجری کے اندر انتقال ہوا جنات میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی مگر ان کے کافر انسانوں کے نسبت تداد کے اندر بہت زیادہ ہیں ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی یعنی جھوٹے بھی البتہ ان کے اندر جھوٹے مسلمان اور بدکاروں کے تداد انسانوں کے نسبت بہت زیادہ ہیں شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں اور ان سب کا سردار ابلیس ہے جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارس تھا اس کے پوتے کا بیٹا تھا ابلیس نے غرور میں آ کر حورت آدم علیہ السلام کو فجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خداوندی کے نافرمانی کی جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الائی سے زلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود ہو گیا قیامت تک کے لیے اس نے مولت مانگی اور اسے یہ مولت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے جنات میں بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں اور بعض اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں لیکن ان کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا صرف انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں جبکہ اگر یہ کسی جانوار مثلاً کتے یا بلی وغیرہ کی شکل کے اندر کسی انسان کے سامنے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت ان پر تمام دنیاوی قانون بھی لاغو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی جن کسی کتے کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آ گیا اور وہ کتہ کسی حادثے کے اندر مر گیا تو وہ جن بھی حقیقت کے اندر مر جائے گا حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہیں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں لہٰذا جب بھی وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو اگر کوئی انسان ان سے نہ ڈرے اور نہ گبرائے تو وہ پہلے تو آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا آپ کو ڈرائے گا لیکن جب آپ اس کے مقابلے کے لئے تیار کھڑے ہوں گے تو وہ خود ہی ڈر کر بھاگ جائے گا ان کے شر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر و آسکار کی کسرت کرنا آزان دینا جنات اور جادو وغیرہ کے وظائف اور چکنائی والی چیزوں کو یا گندی جگہوں کو جلد صاف کر دینا وغیرہ شامل ہیں قرآن کریم میں بیسوں مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت یہ عظم کر لیا تھا کہ وہ پوری انسانی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس وقت سے شیعتین جن انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ انسان پر زبردستی مسلط ہو کر کوئی بھی کام کروانے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ انسانوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں اس کو بیک آتے ہیں اور ہر طرح کی بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اسی لئے تو گناہ کے اندر اتنی اٹریکشن اور لذت محسوس ہوتی ہے جبکہ خود کو اس سے بچانا یا صبر کرنا بہت مشکل قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرقین عرب زمانہ جائلیت کے اندر جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ان کی عبارت کرتے تھے اور ان کی نسبت خدا سے ملاتے جیسے کہ آج بھی کافی لوگ شیطان کی عبارت کرتے ہیں اور شیطان بھی جن ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتہ نہ ہو لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا حمزاد مسلمان ہو گیا ہے لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں گئتا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں حمزاد اور عربی کے اندر وسواس کہتے ہیں یعنی کہ وسواسے ڈالنے والا اور ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر سیکنڈ کے اندر سیکنوں بچے پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلی ناغن سامب ایک وقت کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہیں اس لیے قیامت کے روز انسانوں کے مقابلے میں اگر جہنم کے اندر ایک انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کے مقابلے میں ایک ازار شیعتین جہنم کے اندر جائیں گے کیونکہ قیامت کے روز انسان اور جنات کے صرف عمالی کام آئیں گے اور جس نے غفلت اور کفر کے اندر زنگی گزار دی وہ اس روز چاہ کر بھی مرنے ہی پائے گا کیونکہ موت کو بھی اس روز موت آ جائے گی اب ذرا تصور کریں کہ ایسی زنگی کے جس کے اندر موت کو بھی موت آ جائے اور یہ زنگی ہمیشہ کی ہو اور یہ زنگی آپ کی ہمیشہ کیلئے خدانہ خاصتہ جہنم کے اندر ہو جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق بہت ہی نایاب قسم کی انفرمیشن جاننے کو ملی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی کسی نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ